نمسکر سپر فاس ہندرن میں دیش دنیا کی بڑی خبروں کے ساتھ حاضر ہے ہم میں ہوں آچالانت نمسکر میں ہوں راشت کرنگے بڑی خبر سے شروعات بڑی خبر یہ ہے کہ بیہار کے چھپرا میں ہوئے دلی ڈیبروگر راجدھانی ایکشپس کا حادثے کے بعد موقع پر ریل منتری صدانند گوڑا پہنچے ہیں وہ یہاں حادثے کا جائزہ لے رہا ہے بیتی رات ہوئے اس حادثے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ بیس گھائل ہیں جن میں آٹھ گمبیر ہیں خدر آردھانی ٹرین حادثے کی وجہ کو لے کر سرکار میں ہی الگ الگ رائے دکھ رہی ہے ریل منتر والے اسے نقسلی حملہ بتا رہے ہیں تو وہی پر گریم منتر والے اسے انکار کلا ہے حادثے کے ترند بعد ریل منتری صدانند گوڑا نے کہا کہ چھپرا میں نقسلیوں نے بند کا اعلان کر رکھا تھا اور اسی لیے اس حادثے کے بیچے نقسلیوں کی سازش ہو سکتی ہے مابوشت کا بند کال کرنے کے سبیٹوج کے بارے میں ایسا ہوا یہ پریلیمنری انفرمیشنز مجھے لیا تھا حالکہ گریم منتر والے رات سنگھ نے کہا ہے کہ ٹرین ہاتھ سے پر نقسلی سازش کہنا جوزبازی ہوگی انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں ویسٹس رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں ٹرین حادثے کے پیچھے نقسلی سازش کا انگل اس لیے جوڑا جا رہا ہے کیونکہ نقسلیوں نے اس علاقے میں پہلے سے ہی بند کا اعلان کر رکھا تھا بند کے دوران نقسلی ٹرینوں اور پٹریوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں اس لیے ایسے قیاس لگنے لگے ہیں ادھو چھپرا ریل حادثے کو لے کر زلہ پرشاسن نے اپنی شروعاتی ریپورٹ گریمت والے کو بھیج دی ہے جس میں نقسلی سازش سے انکار کیا گیا ہے ڈی ایم نے ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ریلوے ٹریک میں ہی دکت تھی زلہ پرشاسن کے ریپورٹ کے مطابق حادثے کی جگہ دھماگے کہ کوئی نشان نہیں ملے ہیں اور نہیں کوئی نقسلیوں سے جڑے ثبوت یا نقسلیوں کا پرچہ ملا ڈی ایم نے کہا کہ اسے نقسلی حملہ نہیں مانا جا سکتا ہاتھے کے بعد موقع پر پہنچے پولس افسر نے بھی نقسلی سازش سے انکار کیا اور کہا کہ ہاتھ سے والی جگہ پر کوئی ایسا بلاسٹ نہیں ہوا تھا تو اگل بگل میں میں سب سے پہلے یہاں پہنچا تھا کسی بھی یادتری نے نہیں بتایا کہ کوئی پہلے بلاسٹ ہوا یا کسی طرح کیا والی میں سنی بیہار کے سیم جیتن نامانجی نے ریل حادثے کو لے کا نقسلی سازش سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ حادثے کی جگہ نقسلیوں سے جڑے کوئی ثبوت نہیں ملے انہوں نے کہا کہ حادثہ ریلوے کی چوک کی وجہ سے ہوا وہاں پر کسی پرکار کا وہ رادیوں کے دورہ کچھ کارمات خردین ایسی آسان کا نظر نہیں آتا اور اگر ایسا ہوتا تو بلاسٹنگ کا کچھ نہ کچھ افسیش وہاں پر ملتا حادثے کی خبر سنکر آنان پانن میں چھپراکستانی سانسد راجی فرطاب ٹوٹی موقع پر پہنچے انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ سامانے نہیں دیکھتا ہے اور جانچ کے بعد ہی پتا چڑے گا کہ کہیں یہ سازش تو نہیں سمسطہ ہوں کہ یہ آسامانے تو ڈھٹنا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈھٹنا کی جانکاری مسنان پر ہی پتا چل سکے گا کہ کیا یہ سیپوٹائز ہے یا آسامانے تو ڈھٹنا ہے لیکن بھیابت رشک ہے پورو ریل منتری اور راجیڈی سپریمو لالو پرسادی آدم نے کہا کہ اگر نقسلیوں نے بند کا اعلان کیا تھا تو پھر ریلوے کی طرف سے سرکشہ کے پورے انتظام کیوں نہیں کیے گئے پورو سوچنا تھا میں سٹرونگلی کنڈم کرتا ہوں اگر نقسل لوگوں نے کیا ہے لیکن آپ نے کیا کیا پھر کوئی سن لیا پورو ریل منتری لالو پرسادی آدم انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاپروہی کے چلتے ہی یہ حادثہ ہوا ہے اور اسے پوری طرح سے ٹارا جا سکتا تھا پورو ریل منتری ملکا جن کھڑگے نے حادثے کو درباگی پونڈ بتاتے ہوئے کہا اور اگر اس میں چکھوئی تو ایسے حادثے ہوتے رہیں گے پورو ریل منتری ملکا جن کھڑگے نے حادثے کو درباگی پونڈ بتاتے ہوئے کہا کہ اگر اس میں چکھوئی تو ایسے حادثے ہوتے رہیں گے اور جس سے یہ خاص کا ماؤں وادی کا کچھ آتنک وادیوں کا ہے وہ زیادہ دھیان دینا چاہیے تو نگلیک نہیں کرنا اگر کرتے گئے تو ایسے حادثے ہوتے جائیں گے پھر لوگ اپن کا وشواس ریل وکی اوپر سے اڑ جائیں پور ریل منتری نتیش کمان نے موابضے کو لے کر ریل منترالے پر سوال اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ پرمپرا کے مطابق مرتبسکو کے پردی جنوں کو دو لاکھ کی بجائے کم سے کم پانچ لاکھ روپے کا موافضہ دیا جانا چاہیے تھا بسل حادثے میں مارے گا لوگوں کے پریوار کے لیے ریل وے نے دو دو لاکھ روپے کی موافضے کا اعلان کیا ہے وہیں گمبی روپ سے زخمی لوگوں کو ایک ایک لاکھ روپے اور معمولی گھائلوں کو بیس بیس ہزار کی مدد کی گھوشنہ کی گئی ہے نرسل بیتی راق قریب دو بچ کر دس منر پر شپرا سٹیشن سے کچھ دوری آگے گھیگٹا میں دلی دبرگر رازحانی ایکسپریس حادثے کا شخار ہو گئی اس حادثے میں چاہر لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ بیس کل قریب لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں جن میں آٹھ کی حالت ابھی بھی گمبیر بتایا جا رہے ہیں دوسرے میں قریب بیس لوگوں کی گھائل ہونے کی خبر ہے جن میں سے آٹھ گمبیر بتایا جا رہا ہے ادھیک تر گھائلوں کا علاج شپرا کے صدر اسپتال میں ہو رہا ہے وہیں کچھ کو پٹھنا بھی ریفر کیا گیا ہے حادثے میں گھائل ہوئے لوگ ابھی بھی گھٹنا کی یاد کر کے سہر اٹھتے ہیں راتھانی ایکسپرس کے یاد کیوں نے بتایا کہ وہ سو رہے تھے تب ہی ٹرین اچانک سے ہچ کولے کھا کر پلٹ گئے دو بچ کے کچھ منٹ ہوا تھا ہم لوگ جو لیٹے ہوئے تھے تو جیسے ہی جھٹکا لگا ایک دب سے گاڑی کھنچنے لگی تو ہم لوگ کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس کے بعد پھر پلٹ گئے جبکہ یہ دبا پلٹا تو پھر پلٹ گئے پرا قریب دو بچ کا دس منٹ پر جیسے ہی آتھا ہوا ٹرین میں چیخ فکار مچ گئی کچھ یادری تو ٹرین کے نیچے ہی دب گئے کافی دیر تک ایک میلہ ٹرین کے نیچے ہی دبی رہی بڑی مشقت کے بعد ٹرین کے نیچے دبے شف کو نکالا گیا یہ آتھا اتنا زبردست تھا کہ پٹریاں ٹوٹ کر بکھر گئی ٹرین کا پہیاں چھٹک کر دور جا گی رہا کئی بھوگیاں پٹری سے اتر کر شتی گرس بھی ہو گئی ٹرین کے کمپارٹمنٹ بھی ٹوٹ کھوٹ گئی جیسے ہی زودار آواز کے ساتھ ٹرین پلٹی گہری نیند میں سو رہے لوگ چونک کا جاگ اٹھے اور پھر بھاری افرات افری مچ گئی حادثے کی جگہ پر چپلیں بکھری پڑی تھی تو کئی سامان بھی یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے رازحانی ایکسپریس کی پانچ بھوگیاں پٹری سے پلٹ کر گر گئی جو بھوگیاں پلٹی ہیں ان میں بی ون بی ٹو بی ٹری اور بی فور کے علاوہ پانٹری کار بھی شامل ہے سب سے زیادہ نقصان بی ٹو بھوگی میں ہوا اور اسی بھوگی کے لوگ زیادہ حطاحت بھی ہوئے اور کھائل بھی اس کے علاوہ ساتھ بھوگیاں پٹری سے نیچے اتر گئی حالانکہ غریمت رہے کہ یہ بھوگیاں پلٹی نائن میں بی فائی بی سکس بی سیون بی ایٹ بی نائن اور بی ٹن شامل ہیں ساتھی رائیدھانی ایکسپریس کی پاور کار بھی پٹری سے اتر گئی رائیدھانی ٹرین ہاتھ سے کو لے کر ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے گئے ہیں چھپٹا کا نمبر 061522434009 اور 237867 ہے موبائل نمبر 09771443941 ڈبروگر کا نمبر بھی آپ کو بتا دیں 0373 2300131 اور گوہاتے کا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں 03612731621 اسی طرح نائی دلی میں بھی ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا یہ نمبر ہے 01123342954 لخنو کا ہیلپ لائن نمبر ہے 9794 830966 وارانسی کا نمبر ہے 0542 25 3814 2226778 2224742 آسم کی ڈبروگر میں ریلوے سٹیشن پر کئی لوگ اپنوں کے انتظار میں ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ حادثے کی شکاہت ہوئی داردھانی ایکسپریس میں ڈبروگر کے 16 یا 30 سوار تھے ان یادتیوں کے پریجن ریلوے سٹیشن پر اپنوں کی جانکاری لینے کے لیے پہنچے اور انتظار کر رہے ہیں 96 میں جس جگہ حادثہ ہوا اس سے 25 کلومیٹر دور دینہ پور میں تین ٹائم بم ملنے سے حال کم پر بھی مچ گیا فوراں موقع پر بم نیرودھک دستے کو بھیجا گیا حالانکہ پولس دونوں گھٹناو کو ایک ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھ رہی دلی انیورسٹی کے کلپتی دینے سنگھ کے خلاف یو جی سی کے ادھاک شوید پرکاش نے بھلے ہی آج موچہ کھول رکھا ہو لیکن پہلے وہ ان کی تعریف میں لمبے قصیدیں پڑھتے تھے کچھ مہینے پہلے کا ایک ویڈیو وہ اب سامنے آئے ہیں جس ویڈ پرکاش کلپتی کی تعریف کے پول بات رہے فروری دوزہ چودہ میں ڈیو کے کارکرم میں یو جی سی ادھاک شوید پرکاش ڈیو کے کلپتی دینے سنگھ کی تعریف کرتے ہوئے یہاں تک کہہ گئے کہ میری عمر بھی دینے سنگھ کو لگ جائے دینے سنگھ کے چار سال کے جس گریجویشن کورس پر بیواد کھڑا ہوا ہے اسے لے کر یو جی سی کا ایک پتر اب سامنے آئے ہیں ایک مہین دو ہسارت تہرہ کو جاری اس پتر میں یو جی سی نے چار سال کے کورس کا بیرود نہیں کیا اور لکھا ہے کہ کئی یونیورسٹیز میں چار سال کے کورس چل رہے ہیں مہنف سنسادن وکاس پنترالہ کا ابھی ایک پیپر سامنے آیا ہے جنہ تیاج کا پر ہائی کورٹ کو بیجے گا اس دساویز میں اچ آڈی منسٹری نے لکھا ہے کہ ڈیو کے چار سال کا کورس یو جی سی کے نیموں کے مطابق ہی ہے اس بیچ یو جی سی نے دلی یونیورسٹی کے لیے نیا نردیش بھی جاری کر دیا ہے اس نردیش کے مطابق کولجوں کو تین سال کے کورسز میں پرویش پکریہ شروع کرنے کو کہا گیا پچھلے سار چار سال کے کورس میں ایڈبیشن لینے والے ڈیو کے چھاتروں نے ہائی کورٹ میرزی لگائی ہے ان چھاتروں نے کورس تین سال کرانے کی مانگی ہائی کورٹ نے معاملے کو گمبھیر مانا ہے معاملے کی سنوائی ایک جولائی کو ہوگی دلی یونیورسٹی اور اور یو جی سی کے بیچ میں چھڑے ویباد پر مانا سنسادم وکاس مطریز مٹی رانی نے پھر سے کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا انہوں نے پورے معاملے سے پھلا جھارتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے بھائی صاحب میں ایک جو جانکاری میرے پاس ہے نے اس پر ٹپ پڑے نہیں کر سکتیا دلی یونیورسٹی ٹیچرز اسوسیویشن کی ادھائیشن نندیتہ نارائن نے کوئس ویباد کو لے کر وی سی پر نشانہ سادھ آئے انہوں نے کہا کہ وی سی کو یو جی سی کے عادیش کو ماننا چاہیے دیکھیا ہے کہ وائس چانسلر ایک دم ایک ٹیروریسٹ کی طرح اس یونیورسٹی کو رانسن پر لیے ہوئے ہیں یا تو وہ گائیڈ لائن ایمپلیمنٹ کریں یو جی سی کی جو یو جی سی کے دائرے میں چیز آتی ہے کہ تین سال کا چار سال کا کوئس ہو یہ یونیورسٹی اپنے آپ پہ نہیں کر سکتی او دو چار سال کے گرائیڈویشن کورس کے سمتھن میں اور یو جی سی کے ویروض میں دلی انیورسٹی کے کچھ پروفیسرز کل سے بھو خرطال پر بیٹھے ہیں بھو خرطال کا نیتر تو کر رہے ہیں آجیت نارائن مشرا نے کہا ہے کہ یو جی سی دی ایو کی سوائیت تتا کو چنواتی دی رہا ہے دلی میں بیٹے کے چھاتروں نے یو جی سی کے فیصلے کے ویروض میں پردرشن کیا بیٹے کے چھاتروں تین سال کے ڈگری کورس کا ویروض کر رہے ہیں یو جی سی آفیس کے باہر پوسٹر لے کر بیٹے کے سٹوڈنٹس نے ناری بازی کی آج سے ٹرین میں سفر کرنا مہنگا ہو گیا ہے بڑا ہوا چودہ دشمل دو فیصدی ریل کرایا لاغو آج ہی سے ہوا ہے ریل کرایا کے ساتھ ساتھ مال بھاڑی کی بھی جو بڑھوتری ہوئی ہے قریب ساڑھے چھے فیصدی کی وہ بھی آج سے لاغو ہو گئے جمہور ریلو سٹیشن پر نیس یو آئی کے کارکراتاؤں نے ریل کرایا بڑھانے کے ویروض میں پردرشن کیا کارکراتاؤں نے سوراج ایکسپیس کے انجن پر چل کر ناری بازی کی ساتھ ہی بڑھا کرایا واپس لینے کی بانگ کی چنہ میں بھی دیموکراتک یوت فیڈریشن او انڈیا نے بڑھنے ہوئے ریل کرایا کو لے کر پردرشن کیا کارکراتاؤں نے ریل کے انجن پر چڑ کر موڑی سرکار کو خلاف ناری بازی کرتے ہوئے بڑھانے کی رائے واپس لینے کی بانگ کی مہراشر کے پونے میں کانگرس کارکراتاؤں نے ریل روک کر بڑھے ریل کے رائےوں کے خلاف پردرشن کیا کارکراتاؤں نے سٹیشن پر خڑی ٹرینوں پر چڑ کر ناری بازی کی جسے کئی گھنٹوں تک آبا جاہی پر بھاہت رہے پھڑے کی ریزرویشن فیس اور سپر فاس سچارج میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے تو وہاں چوترپہ دباؤ کے آگے جھکتے ہوئے سرکار نے ممبئی سمیت مہرنگروں کی سیکنڈ کلاس لوکل چینوں میں بڑھا کرایا واپس لے لیا مہرنگروں میں سیکنڈ کلاس میں 80 کلومیٹر تک سفر کرنے والے کے ریل کرائے میں اضافہ نہیں کرنے کا اعلان کیا ہے یعنی کی ممبئی کالکتار چننائی اور دلی جیسے مہرنگروں میں روزانہ سفر کرنے والے لاہوں لوگوں کو راحت ملے پیٹولیا منترالے نے ہر مہینے رسوئی گیس کی خمطوں میں پانچ روپے کیروسین میں پچاس پیسے سے ایک روپے تک بڑھ اتری کا پرستاؤ دیا ہے یعنی سرکار ڈیزل کی طرز پر رسوئی گیس اور مٹھی کے تیل پر سبسیڈی ختم کرنے کی تیاری کر رہی ہے موڈی کیابنٹ کی آج شام پانچ بجے بیٹھک ہوگی جس میں پی ایم موڈی اپنے منتریوں کے ساتھ کائی مطور پر منتھن کریں گی موڈی کے منتریوں کے دنر کا کارکرام کینسل ہو گیا ہے بیہار کے چھپرا میں ہوئے ریل ہاتھے کو دیکھتے ہوئے یہ پروگرام رد کر دیا گیا ہے بی جی پی دفتر میں دنر کا آئیوجن کیا گیا تھا پردھان منتری ننید موڈی کے سواگت کو لے کر انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر کے سدستیوں کے مطبید بھی سامنے آ گئے ہیں سینٹر کے ادھرکش نے پردھان منتری کا سواگت کرنے کے لیے انہیں آمن پر رد کیا ہے تو وہیں پر سینٹر کے سدستے محمد عدید اس کے خلاف بلی میں کانگریس کرکتا ہوں نے ریپ کیا روپی کینڈری راج منتری نیحال چندروہ میگھوال کے صیفے کی مانگ کرتے ہوئے گری منتری راجنات سنگھ کے گھر کے باہر پردرشن کیا پولیس نے پردرشن کاریوں کو حراست میں لے دیا نیس وادیا کے خلاف بدسلو کی معاملے میں بیان درد کروانے والی پریٹی زنطہ نے اپنے پور بوائفرن پر تین بار گالی غلوٹ کرنے کی بات کہی ہے پولس کو دیئے بیان میں پریٹی نے چودہ چشن دی روکے نادر فائن پریٹی نے بکایا کہ جب وہ گروارے پاویلین کے ایسی باکس میں بیٹھی تھی تو نیس وادیا ٹکٹ کے بٹوارے کو لے کر سٹاف کے سدستیوں کو گالی دے رہے تھے پریٹی کے مطابق انہوں نے نیس کو شانت رہنے کو کہا جس پر نیس پریٹی پر ہی بھڑک گئے پریٹی کے مطابق اس کے بعد انہوں نے سیٹ بدل دی اور ریلنگ کے پاس اپنے دوست دنیش مرچن کے پاس جا کر بیٹ گئی پریٹی نے پولس کو بیان دیا ہے کہ ریلنگ کے پاس کی سیٹ پر نیس نے انہیں دوسری بار کھا لی پریٹی زنطہ کے گواہوں میں سچن تندلکر کے بیٹے ارجن بھی شامل ہیں باقی چشمدیدوں میں کنگزلوان پنجاب کی ٹیم کے سٹاف سدس ہیں ممبئی پولس نے کہا کہ پریٹی زنطہ نے جن چودہ چشمدیدوں کے نام دیئے ہیں اب ان کے بیان درج کیے جائیں گے سائن بابا کے خلاف ویوادت بیان دینے پر شنکرہ چاریس و روپانند پر شیڑی پولس ٹیشن میں مامنہ درج کیا گیا ہے سو روپانند کے خلاف دھار میں بھابنائیں بھڑکانے کا عروب ہے شنکرہ چاریس نے کہا تھا کہ سائن بابا بھگوان نہیں ان کی پوجہ نہیں ہونی شائے شنکرہ چاریس و روپانند سر اسواتی نے پھر سے ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ سائن کو ماننے والے ہمارے مندیروں میں نہ جائیں گنگا اسنام نہ کریں اور رام کا نام نہ لیں گنگا اسنام نہ کریں رام کا نام نہ لیں کیول سائن بابا کی وقتی کریں تو ہمیں کوئی دکھت نہیں اب سائن کو لے کر دیئے بیان پر مچے باباال کے بھی شنکرہ چاریس و روپانند نے انڈیا نیوز کے ایڈیٹرینچیز دیپاک چاریسے سے خاص باتشیت میں کہا ہے کہ انہوں نے جو بھی کہا وہ بلکل صحیح کہا انہیں اپنی بات کہنے کی جو قیمت چکانی ہوگی وہ منظور کہتے ہیں ہمارے پاس نوٹس آئے گی ہم دیکھیں گے اور اگر اس کے لیے ہم کو فانسی لگانا چاہت جمو کشپیر کے پنچ میں بالا کوٹ علاقے میں اس سمائے حل کم پہ مچ گیا جب نائد تحصیل دار کے دفتر کو بم دھماکے سے اُلا دیا گیا یہ دھماکہ دیر رات ہوا دھماکے کے پیچھے آتن کے سازش بتائی جا رہی ہے پلس ماملے کی جانچ میں جھٹی ہے ہیم کن ٹائب اور ودینہ دھام کی یاترہ کلوٹ رہے چارچ دھالو چمولی زلے میں بال کھلا ندی کا جلستر بڑھنے سے بیچ ندی میں فس گئے یہ لوگ ندی کنارے کھانا بنا رہے تھے اسی دوران بارش کے چلتے ندی کا جلستر بڑھتا چلا گیا اور سبھی لوگ ندی کی تیز دھار کے بیچ میں فس گئے ندی میں چار لوگوں کے فسے ہونے کی خبر پا کر سانی پشاسن نے تورانت رہا اور رہا تب بچاؤ کا کام شروع کیا تین لوگوں کو ترسہ کشل باہر نکالیا گیا لیکن دلی نیوازی ایک شد دھالو کو بچایا نہیں جا سکا وہ ندی کی تیز دھار میں بھائے گیا مدر پردیش شیف پوری میں ایک جیپ اور ٹرک کے بیچ میں ہوئی بھیشن ٹکر میں سات لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ چھے لوگ غائل ہو گئے کار میں سوار لوگ نروار علاقے میں لوگڑی ماتا مندر کے درشن کے لیے جا رہے تھے دلی میں غازی پور سے مہیور بیار کی طرف جا رہی مدر ڈیری کی ایک ملک وین این ایچ چوبیس پر پلٹ گئی بتا جا رہا ہے کہ ملک وین کے ڈرائیور کا سنتولن بگڑا اور وین ڈیوائیڈر پر چلتے ہوئے بیچ سڑک پر پلٹ گئی این ایچ ٹوینی فور پر ملک وین پلٹنے سے بھیشن جام بھی لگیا صبح کا وقت ہونے سے دفتہ جا رہے لوگوں کو جان کے چلتے بھاری پریشانیوں کا سامنے خلنا پڑا این ایچ ٹوینی فور پر ملک وین پلٹنے سے آزاروں لیچر دودھ بھیش سڑک پر پھل گیا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں بوتل اور گلاس کیے موقع پر پہنچ گئے اور سڑک پر بیٹا دودھ بوتلوں میں بھرنے لگے مدر پردیش کے ستنا زلہ اسپتال کے آئی سی ایو میں آگ لگنے سے ہر کم مچ گیا آئی سی ایو میں تقریباً پیتیز نفجات بچوں کو رکھا گیا تھا آگ کی سوچاں ملتے ہی سبھی آئی سی ایو کی طرف دور پڑے آئی سی ایو میں آگ لگنے کے بعد آنان فانان میں بچوں کو بچانے کا سلسلہ شروع ہوا کچھ ہی دیر میں موقع پر پہنچے دمکل رباہ کے کرمشاریوں نے آگ گجھا کر بچوں کو سرکشت بچا لیا سبھی کیوں آئی سی ایو سے نکال کر دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا گیا آئی سی ایو سے نکالنے کی وجہ سے کچھ نفجات بچوں کی حالت بھی بگڑ گئی جنے ریوہ ریفر کر دیا گیا لوگوں کے مطاوک اے سی کا کمپریسر پھٹنے سے آئی سی ایو میں آگ لگی سواسمنتری نروتم مشرا نے ہاتھ سے کی جانشت کے آدیش دیئے بلی کے نیو اشک نگر علاقے میں پولیس کی گنڈا گردی سامنے آئی ہے پولیس نے معاملی بات پر انیس سال کے اجول نام کے ایک لڑکے کی بے رہمی سے پٹھائی کر دی لڑکی کے شدید پر گمبی چھوٹے آئیں پولیس کے مطابق اجول کی گاڑی میں بلیک فلم لکھی ہوئی تھی جب لڑکے سے گاڑی روکنے کو کہا گیا تو اس نے گاڑی نہیں روک ویسٹ ڈلی کے مادی پور کالونی میں ایک یو اکی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ سیو اک نے اپنی بہن کے ساتھ شرخانی کا ویروت کیا تھا ویسٹ ڈلی کے مادی پور کالونی میں ایک یو اکی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ سیو اک نے اپنی بہن کے ساتھ شرخانی کا ویروت کیا تھا ڈلی کے سنگم مہار علاقے میں پندھرہ سار کی لڑکی سے گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے لڑکی نے اپنے دو سو اور اس سے چار ساتھیوں پر آروف لگا ہے ممباری سے سٹے وسائی میں پولس ریپ کے آروف میں ڈاکٹر کو گرفتار کیا ہے ڈاکٹر پر آروف ہے کہ وہ اپنے سائیوگی مئیلہ سے ڈرا دھمکا کر کئی دنوں سے ریپ کر رہا تھا راجستان کے اجمیر میں تین پولس کرمیوں پر کنر کے ساتھ کوکرن کرنے کا آروف لگا ہے کنر کا آروف یہ ہے کہ چارڈوں کی رات کو تھانے میں لوک اپ میں اپس کے ساتھ دشکت ہو رمپور میں ایک مہیلہ کانسٹیبل نے اپنے ساتھی پورش کانسٹیبل پر شادی کا جانسہ دے کر بلاتکار کا آروف لگایا ہے فلحال آروپی کانسٹیبل فرار ہے یو بی کے کانپور میں دہیج کے لیے ایک مہیلہ کو زندہ جلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے یوکے بھائی کے مطابق دہیج کے لیے اس کی بہن کو سسرال والے اخصر مارتے بھیتے تھے بیہر کے نالندہ میں دہیج نہ دینے پر ایک ویوائیتہ کو زندہ جلا کر مارنے کا معاملہ سامنے آیا ہے پولس ہے پتی ساتھ سرسل سمیت چار لوگوں کے خلاف دہیج ہتے کا معاملہ درش کیا ہے یو بی کے گازی پور میں بائیس سوار بدماشوں نے ایس پی کی ایک ستھانی نیتہ پر جان لیوہ حملہ کر دیا فائرنگ کے دوران ایک دکاندار بھی کولی لکھنے سے زخمی ہوا فریدہ پاد نے ایک بے قابو پانی کے ٹینکر نے آج سال کے بچے کو کھوشل دیا ادھیانہ میں پولس نے قریب ایک کروڑ پچھتر لاکھ کی ہرون جبت کی ہے مددرش کے بھنڈ میں ٹول پلازا پر ہوئے معاملی ویواد میں ہنسا گروپ لے لیا ایک مہان چالک سے ٹول کرمچاریوں کی کسی بات پر کہاں سنی ہونے لگی ٹیوپی کے اعلیگرڈ میں شراب کے نشے میں دھتھ ہومگارڈ نے جم کر ہنگامہ کیا اوید وسکولی میں اپنے حصے کو لے کر وہ تھانا دھکش کے سامنے ہاتھا پائی کرنے تھا مددرش کے ساغت میں ایک سکول کو گودام بنانے کا ماندلہ سامنے آیا ہے گاؤں کا سرپنچ اس سکول میں گئے ہوں اور گھوسا رکھتا ہے دنیا کی سب سے زیادہ آن لائن بکنے والی کتابوں میں شمار ہو گیا ہے